بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو یہ دیکھئے ہم آگئے ہیں ناکپور اور ماشاءاللہ یہ ناکپور کی صبح ہے اور صبح کے وجہ ہیں ساڑھے چھے اور جیسے کہ ہم لوگ رات میں آگئے تھے تو ہم نے اسٹیشن پہ ہی بیٹنگ روم لیا اور آرام کیا اب بس نہ دو کے جائیں گے ہم درگائے صریف اور جو جو جانتا ہے کہ درگائے ہے جو اسٹیشن کے پاس میں ہی ہے سات کلومیٹر دور زیادہ دور نہیں ہے تو ہم لوگوں نے اسٹیشن پہ ہی روم لیا اور صبح سے جلدی سے فریش ہوئے نہایا دویا اور بس ہم لوگوں کو جانا تھا درگائے اور سچ بتائیں تو ہم نے تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم درگائے صریف جائیں گے کیونکہ تو بس ہم لوگوں کو جانا تھا بابا تاز الدین کی درگائے میں اور ان کا کرم ہے کہ ہم گنہگار سیاکار بندوں کو بلایا اور ان آنکھوں سے اپنی زیارت کروائی اور ماشاءاللہ وہاں پر اتنا سکون ملا کہ آپ لوگ بھی زیارت کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی سکون ملے گا جیسا مجھے سکون ملا اور بس یہاں پر ہم اور ہماری باجی ہیں تیار ہو گئے تھے ہم لوگوں نے نہا لیا اور مطلب ہم لوگوں کی پوری نیند بھی ہو گئی بلکل بھی تھکاوٹ نہیں تھی بس ہمارا بیٹا ہے جو وہی تیار ہو رہا ہے اور بس ہم لوگ نکلیں گے اور آپ لوگ بھی زیارت کریں اور سبحان اللہ جرور لکھیں کمنٹ میں تو بس یہاں پر ہم آ گئے ہیں اور ہم نے سوچا چلیے اگر ہم جا رہے ہیں دیدار کرنے تاز الدین والے بابا کا تو آپ لوگوں کو بھی کروائیں اور آپ لوگ بھی زیارت کریں اور بس یہ ہم نکل چکے ہیں تو سچ میں یہاں کا جو ہم نے تاز الدین والے بابا کا مزار دیکھا یعنی تو بلکل ہمیں بغداد شریف کی یاد آ گئی کیونکہ بغداد شریف میں بھی اسی طرح حرم شریف بنا ہوا ہے اور بلکل ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کہ ہم بغداد شریف میں ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی دل کو سکون مل رہا تھا اور ایسی جگہوں پہ تو سکون ملتا بھی ہے اور یہ ناکپور کی اسٹیسن ہے اور ہم آ گئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم آ گئے ہیں درگہ شریف اور کہتے نہیں ہیں بجرگوں کا بلاوہ ہو تو مطلب سوچتے بھی نہیں ہیں اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو جیسے کی ہمارا تو بالکل بھی دور دور تک خیال نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی ناکپور جائیں گے اور تاج الدین بابا کے در پہ جائیں گے اور بو ہمیں بلائیں گے بس اچانک سے ہماری باجی کا کہنا ہوا کہ ہم ناکپور جانا چاہتے ہیں اور بس ارادہ بنا اور انہیں ہم سب کو بلا لیا یعنی ہم ہمارا بیٹا اور ہماری باجی یعنی ہماری ننند تو بس ہم لوگ گئے اور ہم لوگوں نے ہم لوگ آٹھ بجے درگہ شریف پہنچ گئے تھے اور ہم لوگ ڈھائی بجے کے قریب وہاں سے نکل آئے تھے کیونکہ ہماری ٹرین تھی اور ہمیں آنا بھی تھا پاپس پر اتنے اتنا ٹائم جو ہمیں ملا یہ ٹائم ایک بہت ہی اچھی یادگار ہے اور بابا کا لنگر کھانا ہے اور بہت بڑی مسجد ہے حرم صریف تو اتنا بڑا ہے پھر لاکھوں آدمی سماج آئے اتنا بڑا حرم صریف ہے ماشاءاللہ مجھے تو سچ بتائیں تو پہلی بار گئے تھے دو ہزار دو میں ہمارے پاپا جب حج کے لیے گئے تھے تو تب ان کی فلائٹ ناکپور سے تھی اور باپسی بھی ناکپور سے ہی تھی ان کی فلائٹ باپسی میں بھی ناکپور سے تھی اور جب جا رہے تھے جب بھی پر اس ٹائم پہ کچھ ایسے مسئلے سامنے آ گئے تھے کہ ہم نہیں جا پائے تھے اپنے پاپا کے ساتھ اور باقی سب لوگ گئے تھے پر یہ کہتے ہیں جب تک بلاوا بجرگوں کا نہیں ہوتا تب تک کچھ نہیں ہوتا یعنی بے حکم خدا کے کبھی جرہ نہیں ہوتی ہے ہوا بند تو پتہ نہیں ہوتا جب تک بجرگوں کا کرم نہ ہو جب تک کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ بجرگوں کا کرمی ہے جو اپنے در پہ بلا لیا اور بس اللہ ہم سب کو ان گنہگار آنکھوں انہیں زیارت کی اللہ ہم سب وزرگوں کی زیارت کریں اور ہم سب کی جائد تمنا پوری ہوں بس ہر انسان اسی مقصد سے جاتا ہے اور ہم کیا کوئی بھی جائے تو خالی بجرگوں کے در سے نہیں آتا وہاں کا فیض کرم لے کر ہی آتا ہے اور بجرگوں کا ہاتھ اگر سل پہ ہو تو بڑے سے بڑا کام بڑے سے بڑی مشیوت آسان ہو جاتی ہے اور بس ہمیں تو اسی طرح سے بلاوا بغداد سریف کا بھی آیا تھا کہ ہمیں پتا ہمیں گوھر سے پاک اپنے در پہ بلائیں گے ہمارے بس بجرگوں کا ہی کرم ہے جو ہمیں بغداد سریف گئے ہم نظب کرولہ سریف تو یہ ہمارے بجرگوں کا ہی کرم ہے اور یہ تاج الدین والے واوا کا رکسہ ہے جس میں آپ بیٹھا کرتے تھے ماشاء اللہ اور بس ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر ہمارے بولنے میں بتانے میں جہاں کہیں بھی گلتی ہو رہی ہو تو میں دل سے آپ سب سے معافی چاہتی ہوں اور بس اس سے زیادہ ہم کیا کہیں اور اسی طرح ہمارا بلاوہ عمرے پہ ہوا کہ ہمارا تو کوئی بھی ارادہ نہیں تھا بس پاسپورٹ ہمارا تیار تھا اور اچانک میں ہمارے پاس پھون آتا ہے کہ اپنی فلائٹ ہے جو بارہ تاریخ میں ہے اور اب ہم وہ ایک خوشی کا میری خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ ہماری فلائٹ بارہ تاریخ ہوئے اور ہم مدینہ صریف اور مکہ جب چاہا در پہ بلا لیا جب چاہا اپنا بنا لیا یہ تیرے کرم کی بات ہے یعنی ان کا کرم جس پر ہو جاتا ہے تو بس اللہ اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے جس کے اوپر جرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور بس ہم تو یہی کہیں گے کہ ہر مومن کو اللہ پاک ہر بجرگوں کی زیارت نصیب فرمائے آمین سم آمین اور بہت اچھا لگا اور بس ہم نے اپنے پاپا کو بھی ویڈیو کالنگ کر کے زیارت کروائی ان نے بھی بہت ساری مطلب اپنی باتیں بتائیں کہ جب وہ گئے تھے دوہجار دو میں تو کچھ تھا آج کچھ اور ہے درگا سریف اور بہت بڑا تو مسافر کھانا بنا ہوا ہے اور مسجد سریف آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے ایریا میں بنا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے انڈیا کا یہ ہم اپنے خیال سے تو یہ پہلا بجرگوں کا یعنی تاج الدین والے بابا اللہ ماشاءاللہ اور بس جس کسی کو بھی ہماری بیڈیو اچھی لگے تو وہ ماشاءاللہ جرور کہے اور بجرگوں کا کرم ہم سب یوں ہی بنا رہے اور ان کے فیض و کرم سے ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو اللہ صفہ دے اور جو بے روجگار ہیں ان کو اللہ روجی دے بس یہ ان کی دیکھ صریف ہے جہاں پہ ہم لوگ گئے اور دیکھ مبارک میں جو کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا وہ کیا اور ماشاءاللہ دیکھ صریف ہے یہ آپ لوگ بھی دیدار کر لیں بس اب ہم لوگ بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے اور بس بابا کو سلام پیش کرتے ہوئے باہر آئیں گے کیونکہ بس عرضی تو یہی ہے کہ اور آنکھوں میں ایک دل میں امید آنکھوں میں ایک تمنا یہی ہے کہ بابا در پہ پھر 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 آئیں گے اور انشاءاللہ ہم در پہ پھر آئیں گے اور یہ ہمارا بیٹا ہے جو کی سب اپنی باجی لوگوں کو جیارت کروا رہا ہے اور ہم نے بھی جتنا ہو سکا جو اپنے والے تھے سب کو ملنے والے سب کو جیارت کروائی اور سب نے جیارت بھی کی اور بس اب ہماری ٹرین کا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا ہم لوگ باہر نکلے اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا بھی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پھر سے اسٹیشن پہنچے اور بس ہم لوگوں نے اپنا سفر پورا کیا تو بس یہی سے ہم بس اتنی دعا کرتے ہیں کہ بزرگوں کا کرم ہم سب ایسے ہی بنا رہے اور ان کے سائے میں ہم سب ایسے ہی رہے تو اور تاج الدین والے بابا ناک پر میں ہیں جو اللہ ہر جگہ ہے یعنی وہاں پر آ کر تو ان آنکھوں کو اتنا سکون اتنا اتنی تھندک ملی کہ کچھ ہم بتا نہیں سکتے جو بجرگوں کے در پہ جاتا ہے وہ اس بات کو بہت ہی اچھے سوا کو بھی سمجھ سکتا ہے تو چلیے بس اب ہم چلتے ہیں ہم لوگوں نے سلام پیٹ کیا اور ہم لوگ نکل آئے یہاں اسٹیسن کے لیے کیونکہ جیسے ہم نے آپ سب کو بتایا ہماری ٹرین کا ٹائم تھا تو یہ دیکھئے ہماری باجی ہیں جو گھومتی ہوئی جا رہی ہیں مسافر کھانے باپس آئے اور بس جانے انجانے میں ہم لوگوں سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہوں بس بابا سے یہی دعا کریں کہ ہم سب کی گلتی وں کو معاف کریں اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائیں ہم سب مسلمانوں کو آگے بس یہی ہے کہ جہاں تھے ہم لوگوں نے تب رکھ ہوا تھا تو بس بوٹ آیا اور ہم لوگ نکل آئے تو بس ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں نے سلام پیٹ کیا اور آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے تو بھائی یہاں پر ہیں جو مونٹی بھائی اور ان کے فپی اور میں بیٹھ گئی ہوں اور آبارام سے کھانا کھائیں گے اور گھر کے لئے روانہ ہوں گے انشاءاللہ پھر آئیں گے بابا بلائیں گے تو ان کے در پہ پھر آئیں گے اور اقدم اچھا آسان سفر رہا ہم لوگوں کا بہت ہی اچھا بھی لگا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے چلتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے بای بای